جی دوستو میں ہوں کمر چیمہ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو یہ بھارت کے اندر ایک فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ 12 سمارٹ انڈسٹریل سٹیز بنا رہے ہیں اور یہ ان کی کیابنٹ نے فیصلہ کیا ہے اور یہ جو 12 نئے پروجیکٹس ہیں یہ ان کا ایک نیشنل انڈسٹریل کوریڈر ڈیولپنٹ پروگرام ہے جو کے ذارے بات ہے اربوں اور روپے کی لاکت سے یہ پروجیکٹس کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب آپ سمارٹ سٹی بنائیں گے یا انڈسٹریل سمارٹ سٹیز انڈسٹریل سمارٹ سٹی بنائیں گے تو آپ بیسیکلی ایک ایک اکنومک گروت کو پرموٹ کرنا چاہیے وہاں پہ تکنالوجیز ہوں گی ڈیٹا انیلیسز ہوگا وہاں پہ دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کے اندر سمارٹ انڈسٹریل سٹیز ہیں اور وہ بڑے زبردست طریقے سے چل رہے ہیں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا جو ultimate فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام بزنس کو کٹھے کر لیتے ہیں اور ایک 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 سسٹم کریئیٹ کرتے ہیں جہاں پہ لوگ آ کے کاروبار کرنا چاہیں میرا خیال ہے this is what پاکسان گورنمنٹ should do پاکسان گورنمنٹ کو ہم نے اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے شہر بنائے جس کو ہم نے کہا جی کہ یہ ہمارے جو ہے نا انڈسٹریل یونٹس ہیں لیکن وہ چل نہیں سکے شاید وہاں پہ ہم نے کوشش کی کہ بہت ساری جو انڈسٹری تھی اس کو وہاں پہ لے کے آئے جا سکے میرے حال ہے یہ تب چل سکتا ہے اگر وہاں سے پیچھے سے انویسمنٹ بھی ہے جیسے for example انڈیا کے اندر ڈیزنی اور ریلائنس نے تقریباً 8.5 بلین ڈالر کا مرچت کی ہے اس کے ڈیزنی اور ریلائنس کے مرچر سے زاری بات ہے سونی ہو نیٹ فلکس ہو وہاں پہ ایمازون ہو اور بہت سے جو ٹی وی چینلز ہیں جو سٹریمنگ سروسز ہیں ان کا بٹھا تو بیٹھے گا بیٹھے گا جس میں ایک ہے انڈیا کا ادار ہے اسے بولتے ہیں competition commission of india جس نے بہت پہلے وارننگ بھیجنی شروع کر دی لیکن کیونکہ ریلائنس بہت بڑی چیز ہے ڈیزنی بھی بہت بڑی چیز ہے اور یہ مرچر آپ کسی کو اس لیے نہیں روک سکتے کہ دوسرے کے لیے یہ problem ہوگا لیکن it's an 8.5 billion ڈالر کا یہ مرچر ہے it's a lot of money آپ دیکھیں آپ smart cities smart industrial city تب بنائیں گے industrial city تب بنائیں گے جب جیسے for example japan کا ایک گروپ ہے جسے بولتے ہیں ڈیسو وہ تقریباً 200 store india کے اندر کھو رہا ہے 200 store ڈالر ٹھیک ہے ایک korean company ہے میرے ذہن میں اس وقت اس نے پاکستان میں اسے store کھولے ہیں جو کہ بہت اچھے ہیں کوئی اتنی لمبی دیر سے نہیں چیزیں چلتی لیکن انہوں نے چھوٹے چھوٹے چیزیں رکھی ہیں یہ korean store ہے وہ mini so کے نام سے جانا جاتا ہے پاکستان مجھے ذہن میں آیا لیکن آپ دیکھیں ڈیسو جو ہے وہ تقریباً جسے وہ کہتے ہیں نا ایک billions of dollars کی بھی investment ہے یہ میرا حال ہے ہر چیز 99 روپیز میں بیشتا ہے جسے وہ ایک customer affordable اب اس طرح کی اگر باہر سے companies آئیں وہ آکے بھارت کے اندر پیسے لگائیں گے تو زاری بات ہے ان کے industrial unit چلیں گے چلیں گے سمجھ رہے ہیں ہم بات کو سو یہ سننے میں آیا ہے کہ 28000 کروڑ 28000 کروڑ روپی ہے جس سے ڈیا کی جو manufacturing power house ہے اس کو basically revamp کرنا یہ ہے دیکھیں ہم نے چائنا سے کیا ہوا دیکھیں چائنا سے ہم نے کاروبار شروع کیا چائنا نے پاکستان میں energy infrastructure لگا ہے ہم نے سارا ایک تو ہم نے سی پیک اور چائنا کو اتنا بیچا اتنا بیچا اتنا بیچا اور ہر شاپ اٹھی بہ گئی چینی بھی نداز اوپر سے بلوچ militants کو موقع مل گیا اور ہمارے دشمنوں کو بھی موقع مل گیا اور نے کہا اچھا بلوچستان اٹھنے لگا ہے گوادر اٹھے گا ڈیپ سٹیٹ اٹھے گی اس نے کہا کرو لانچ ڈائے بائیں سے پیسہ دیا وہاں پہ محرومیاں پہلے ہی تھی بلوچستان کے اندر بلوچوں کی جو کوئی بڑی جنون چیز ہے ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہاں پہ محرومیاں پہلے بھی تھی جس کو ہم نے ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ذریعے جو اوپر سے ہم اسلام آباد فیصلہ کرے گا بلوچستان میں کیوں اطلب زمانہ گزر گیا ہے خیر اینی ہو میرا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے میرا ٹاپک صرف انڈیا کے حوالے سے ہے کہ یہ جو انڈسٹریل جو جسے کہیں گے نا سٹیز بن رہے ہیں اور آپ دیکھیں ایک لاکھ نہیں دو لاکھ نہیں تین لاکھ نہیں دس لاکھ ٹھیک ہے جی جابز کریئٹ ہوں گی اس سے جو میں چیز چاہتا ہوں جو میرا جب آپ اس طرح کے انڈسٹریل یونٹ بنایا ہے پاکستان انڈسٹریل یونٹ بنایا تھے اس طرح کے لیکن وہ نکام اس لیے ہو گئے کہ ہم نے ہر فورن ڈیریکٹ انویسٹمنٹ کو پولیٹیکل اینگل میں استعمال کرنے کوش کرتے ہیں انڈیا بھی کرتا ہے نرندرہ موڈی صاحب نے اپنی پولیٹیکل کمپین یا دوزارے چوبیس کے الیکشن میں بہت زیادہ استعمال کیا لیکن ایک تو انڈیا میں وہ جو انویسٹمنٹ ہے بڑے ڈیورسی فائیڈ آ رہی ہے ساؤت میں بھی آ رہی ہے نورت میں بھی آ رہی ہے سینٹر میں بھی ایسٹ میں بھی ویسٹ میں ہیں وہ انویسٹمنٹ تو بہت زیادہ آ رہی ہے سو ان کی وہ چیزیں اس طرح پولیٹسائز نہیں ہوتی جیسے ہماری ہیں پھر ہمارے پولیٹیکل بھی مسئلے ہیں ہمیں امران شان کی شکل نہیں اچھے لگتی بھی ہمارے مسئلے ہیں وہ ایک انٹرنل ایک جنگ ہے جو کہ پچھلے ستتر ہزار سال سے ہماری چل رہی ہے اور وہ اگلے دو سو ستتر ہزار سال چلتی رہنی ہے جو نظر آ رہا ہے بہرحال اینی ہو یہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے میرا ٹاپک یہ ہے کہ دہ پوائنٹ ہیر ہے کہ اگر اترہ خانڈ ہو یا راج پورا ہو پٹیالہ ہو یہاں پہ اگر یہ اس طرح کہ وہ سینٹ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ سارے کے جوج پور ہو راجستان ہو یہاں پہ اگر یہ بن رہے ہیں اور آگرہ کے اندر کرالہ کے اندر ملہب نورتھ ہیں سعود وہ اس چیز کو وہ کر رہے ہیں یہ جو پروجیکٹس ہیں بھارا جو پروجیکٹس ہیں جس میں ایک موڈل کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا ٹھیک ہے جی جہاں پہ آپ جو چیز بھی ہوگی وہ ایک سٹیٹ آف دی آرٹ جسے کہیں گے نا انڈسٹرل سمارٹ سیٹی ہوگا جس میں جسے آپ کہہ دیں میں نے کہا ایک ایکو سسٹم کریئے تھا ایک انڈسٹریل ایکو سسٹم وہ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں کیوں بھائی ایک سپورٹ کرنی ہے یہ وہ چیز ہے کہ دنیا ڈی رسکنگ کے تحت چائنا سے چیزیں نکال کے انڈیا لے کے آ رہی ہے انڈیا اس طرح کے سٹیز بنائے گا تو دنیا ڈریکٹ ہو کے یہاں پہ پیسہ لے گی نا ٹائیوان سے چیزیں نکالو انڈیا میں انویسمنٹ کرو بھائی انڈیا کیا دے گا انڈیا ایسے سمارٹ انڈسٹریل سٹی بیچے گا تو دنیا آکے کہے گی نا اور ہوگا کیا یہ سارے کا سارا پیسہ سارے کا سارا پیسہ جو لگے گا اب ہوگا کیا کہ جو باہر سے انڈسٹریل آئیں گی جو فورن ڈریکٹ انڈویسمنٹ آئے گی اسی پیسے سے انہوں نے یہ بنا لے نا اور ہو سکتا ہے اسی انڈسٹریل یونٹس کے اندر جو فورن کمپنیز ہیں وہ کہیں گے ہمیں ہوسٹ اس دے بکاوز دیز سمارٹ انڈسٹریل سٹیز ہیں اور برون ملک سے جو انویسمنٹ آتی ہیں ان کو تو آرےڈی عادت ہوتی ہے کہ ایسا انفرسٹرکچر موجود ہو جو کہ ویسٹرن انفرسٹرکچر کے قریب قریب ہو یہ جو ریسیٹلی یورپین نے کہا کہ ہم کچھ سو رب ڈالر آپ کے انڈیا میں لگائیں گے پندرہ سالوں میں اور ایورج اگر وہ سات آٹھ ڈالر سلانہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے اور بلوچستان سے باہر نکل کے پنجاب میں بنا لیں ضروری نہیں ہے کہ بلوچستان کے لوگوں ہیں پنجاب آ جائیں کیونکہ اگر ہم نے بلوچستان میں انویسمنٹ کی ہے اگر میں پاکستان میں ہوں at the helm of the affairs تو میں کیا کروں کہ میں بلوچستان سے تھوڑی دیر نظریں ہٹا لوں تھوڑی دیر کیونکہ بلوچستان کیا ہے بلوچستان is a distraction ہمارے لیے بلوچستان distraction ہے کیوں ہم نے اس کو بنا کر رکھ دیا جی چھنہ کاکہ ہمارا جی بڑا important ہمارے لیے ادھر آئے روزر حملے ہو رہے ہیں so do some investments in پنجاب لاہور اردگیر بہت سارے علاقے ہیں ساؤتھ پنجاب میں کریں سینٹرل پنجاب میں کریں اپر پنجاب میں کریں وہاں پہ بہت علاقہ پڑا ہوا ہے تو اب بڑی investment ہو سکتی ہے بڑا industry اور main علاقے ہیں وہاں پہ وہاں پہ investment کریں بلوچستان کے لوگوں گئے وہاں پہ آکے اپنی investments کر لیں نوکریاں کریں سو بس ملا جو جدر آ جائے وہاں سے ہم نکلیں تھوڑا سا یہ یہ تھوڑا سا i think this is also what we need to think at that so یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ڈس لاکھ ڈریکٹ نوکریاں دیں گے تیس لاکھ ڈریکٹ اس میں کو چالیس پہ چاس لاکھ نوکریاں نکلے گی ٹھیک ہے جی اصل میں تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انڈیا کو جو ریجنل مینوفیکچنگ ہب بنانا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساوتھی اسٹیشیا کے اندر بھی لڑائیوں نہیں ہیں انڈیا کی جو سمجھ ہے نا وہ بلکل ٹھیک ہے وہ کیسے انہوں نے پتا ہے جانگی جانگ ہے ٹھیک ہے سو جانگی جانگ ہے جیسے آج ڈی رشیا is the source of the entire جو import which is the entire import which is coming in russia is coming from china because americans and europeans ڈی رشیاں انڈیا کو پتا ہے کہ یہ جنگیں ہونی ہے تو آپ کے پاس اتنی manufacturing اب ہو کے آپ کی اپنی consumer base بھی بہت ڈگڑی ہے ساتھ سو اٹھ سو ملین ڈالر کی ساتھ سو ملین کی ہو جانی ہے تو باقی اردگرد بھی ہو جانی ہے اسی لیے ہمیں اس کا پاکستان کو باہر نکال کے پاکستان نے جنک را دے ہو بلوچستان میں ٹک ٹک ہو رہی ہے افغانستان میں ٹک ٹک ہو رہی ہے انڈیا نے دیوار کھڑی کر دی ہے پاکستان کی طرف اور کہا جی ہمیں کوئی چیزوں سے وہاں چھوڑو جا رہے ہیں ہمارا دیان اس طرف ہے ہم نے آپ کی طرف بیک کر دی اور وہ بڑے کامیاب ہیں اکثر کہا جاتا ہے جی وہ پاکستان میں خلاد حراب ہیں بنگلہ بلوچستان افغانستان میں لاتھ خلاب ہیں انڈیا پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہونا مجھے بتائیں نا کیا امپیکٹ ہے نہ کوئی بندہ آتا ہے نہ کوئی بندہ جاتا ہے افغانستان میں لاتھ خلاب ہوں تو ہمارے ہمیں امپیکٹ ہوگا ہم نے تو بارڈر کھل رہی ہیں ساڑھے تو مسلمان پر آ آ رہے ہیں نا سانو تے چچا بنن دا شوق ہی بہت ہے نا مسلمان کا چچا بندیں گے میں بہت شوق ہے کہ جی ایک بھی مسلمان ساڑھے بہت لاغ دے ٹھیک ہے تو ہمیں بڑی مارے جو جادو کر رہے ہیں اس مول کو چلانے والے انہوں نے ہمیشہ اس چیز سے بڑا کام کی ہے کہ یہ مسلمان ہے نا جنال گھرے لگ جو بس ٹھیک ہے اور پھر جو مارتے ہیں وہ ہمیں ٹھیک ہے آج افغانستان ہمیں کیسے مار رہا ہے وہ کسی اور لین سے مار رہا ہے کیا کر رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بہرحال انڈیا کو کوئی نقصان نہیں نہیں ہے یا فائدہ نہیں ہے پاکستان میں آگ بھی لگ سے بگوز انہوں نے انڈینز بل ناٹ گو پاکستانیز بل ناٹ گو انڈیا اس ناٹ بھنگلہ دیش کو پاکستان بھنگلہ دیش تو نہیں ہے کوئی نارمل تعلقات تو نہیں ہیں تو پاکستانیز بھنگلہ انڈیا کیسے جائیں گے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ہاں انٹیل ایلیس کے انڈیا یہ فیصلہ کرے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہم نے کچھ ایک ڈیفرن افغانی انڈیا لے کے آنا ہے جو کہ وہ نہیں لے کے جائیں گے ان کو بڑی سمجھ ہے وہ کیوں لے کے جائیں ایک تو ویسی ایتنا موڈی صاحب کی یہ پولیسی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو ہم کیوں اس کو لے کے جائیں اب question یہ ہے کہ ایسے انڈسٹیل یونٹس بنائیں بھائی ٹھیک ہے corridors بنائیں انڈسٹیل پروڈیکٹس بنائیں جو آپ کو at the end of the day small and medium ہمیں انٹرپرائزز وہاں پہ ہوں سارے ملک کی انڈسٹری کو ہاں لے جائے جو جو گورنمنٹ چاہتی ہے نا کہ ہم نے ٹوٹ جو ٹریلین ڈالر تاکی ایک سپورٹ بڑھانی ہے ٹھیک ہے جی وہ ٹونٹی تھٹی تھا تھا وہ ایسی ممکن ہے ٹھیک ہے جی ہم نے ٹو ٹریلین ڈالر پہ ایک سپورٹ لے کے جانی ہے ڈی ڈی وڈڈی ب ہی اور ٹرلین ڈالر کری ونکہ قریب کریب آبھے ٹو ٹریلین پہ ایک سپورٹ لے کہ جانی ہے دعیattis انگل آنی پ ears gaed vanones ڈی ڈالر بالکار یہ کہتے ہیں جس میں گریم سمارٹ ڈالرہ بڑھا فاہ گا لفظ بولتے ہیں plug and play walk to walk concept ہوتا ہے لاؤتے کام شروع کر دیو ٹھیک ہے جی جس نے آنا فیکٹری لانے ہاں جی یہ آپ کو ہم جگہ دیتے ہیں بجلی لگی گیس لگی ہر چیز لگی آئیں کام کرنا شروع کرو ٹھیک ہے اندر وڑو کاروبار شروع manufacturing ٹک 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 شروع یہ نہیں ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ پورے کا پورا ایک ecosystem create کر رہے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ یہ اگر ہم innovative approach لے کے آئیں گے advanced infrastructure دیں گے جو کہ sustainable environment دیں گے sustainable and efficient industrial environment دیں گے تب جا کے لوگ آ کے پیسے لگائیں گے two trillion ڈالر بھی ہوگا digital hub بھی بنیں گے this is what they are looking for یہ چیز چاہیے ہمیں بلوچستان سے باہر نکلانا چاہیے for god's sake بلوچستان کو انہوں نے کہیں تُس ہی تھوڑا لڑلو لگو کیونکہ کئی لگے لوگوں کو لڑنے کے بھی بڑا شوق ہوتا ہے انہوں نے کہا آپ لڑلو لیں ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا سا کام کر لیں جب ملک اٹھ جائے گا آپ کو بھی سمجھ آگئی آپ کی طرف بھی ترقی کا روخ موڑ دیں گے ٹھیک ہے جیسے frankly speaking انڈیا نے کشمیر میں کیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے کچھ بھی نہ کرو ان کو ان کے حال پر سوڑ دو جب الات بہتر ہوں گے تو ہم ہی دل روخ موڑ دیں گے پیجے پی نے پچھلے پانچ سال یہ کیا کوئی اس طرح انویسٹمنٹ نہیں بیجی کوئی چیز نہیں کی یہ پچھلے کچھ اٹھے سے انہوں نے کہا سب کو آئیں ماں پہ پیسے لگائیں حالات بہتر کریں یہ کریں وہ کریں الیکشن نہیں کروارے تھے and all that so یہ basically these are basically this is انڈیا کے اس میں بولتے ہیں اس کو جو انڈیا کا national industrial corridor development program ہے اس میں اس کو بولتے ہیں strategic investment vibrant industry ecosystem ہوگا جس میں micro macro medium industries ہو ہیں سب کو کریں گے 2 trillion ڈالر کی ہم ایک سپورٹ کا target لے کے باتے ہوئے ہیں اور ہم نے self-reliant بننا ہے یہ ہے ان کا dream we have to be self-reliant ہمیں امریکہ کے اوپر رشیہ کے اوپر یورپ کے اوپر اسرائیل کے اوپر لائنڈ نہیں ہونا and globally competitive india یہ ہے چیز competitive india دیکھیں ہم ہم نے تو اپنے business منوں کو pamper کر کے رکھا ہے نا یہ competitive india ہے جو چیزیں بہتر کر سکتا ہے کوئی اور ملک چیزیں چیزیں بہتر نہیں ہوتی competitive india competition create کریں businessmen کو کہیں بھائی یہ لو تمہیں دیتے ہیں system plug and play walk and work یہ ہم تمہیں دے رہے ہیں سارے کچھ آو جو دنیا میں جا کے online order لو اگر chinese جہاں بھی جائے chinese کو کیسے compete کر رہا ہے india is a big country دیکھیں وہ کر لیں گے بہت ساری چیز اور یہ جو model because انہوں نے دیکھیں ان کے جو center میں اور باقی جگہوں پہ جہاں پہ کاروبار ہونا وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ ایسے علاقے ہیں کچھ pockets ہیں ان کی trouble ہیں ٹھیک ہے باقی otherwise they're all fine چھوٹے چھوٹے smart cities بناو modern infrastructure بناو ٹھیک ہے جی plug and play and walk to work concept دے رہے ہیں وہ اس کو اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اس کو بولتے ہیں وہ وکشت بھارت ٹھیک ہے جی developed india ٹھیک ہے جی ہمیں developed india کا concept ہے global value chain میں ہمیں ہمیں آنا ہے اور global value chain میں تب ہی آ سکتے ہیں اگر آپ یہ ایک factory ہوتے لگی ایک factory ہوتے لگی ایک factory ادھر لگی ہے ایسے چیزیں نہیں ہوتی یہ جو اتمنر بھار بھارت ہے ٹھیک ہے جی اتمنر بھار بھارت یا self reliant india یہ سارے کا سارا یہ ایسے ہی ہونا ہے وکشت بھارت بھی develop india بھی وہ کہتے ہیں ہم ایسے کر کے سکتے ہیں ٹھیک ہے so global value chain کو ہم ہمیں اس کا حصہ بننا ہے ٹھیک ہے so اب اب یہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو main stream کرنی چاہیے جو پیسے ہم نے ادھر لگائے ہیں وہ ادھر لگانے چاہیے کراچی پورٹ کو استعمال کر لو یار تھوڑے روڑ اگر تین لائن کا روڑا تو چھے لائن کا کر لو یہ ایسے چیزیں کراچی لے جو ٹھیک ہے کیونکہ ہماری گوادر بورٹ کسی کو نہیں بھاتی خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو چاہتا کہ گوادر چلے اور ہم خود بھی نہیں چاہتے کیونکہ اگر ہم خود چاہتے ہیں تو ہم کسی نے کسی طریقے سے بجلی تو وہاں پر چاہ دیں ٹھیک ہے ہم جو ایران سے بجلی لے رہے ہیں ہم نے اتنا بڑا چینیوں سے لیا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں پائنٹوسی ایک کرنڈے ہو تو بجلی بھی دے دیو پھر اتھر وہ خیر رہنی ہو ایم ناوڈ اگوادر ایکسپرٹ سو ایڈونٹ نو کہ وہاں پہ وہ کیوں بجلی نہیں لے کے آ سکے لیکن سم ہاؤ بجلی نہیں آئی اور وہ چینی نہیں لے کے آئے ہوں گے کیونکہ ہم نے ان کو پیسے نہیں دیا ہوں گے سیدی جی گالے چینی بڑے اسے آرے ہیں انہوں نے کہا یار ہے کی گالے یہ کیا طریقہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے اور ہم آپ کو جو ہے وہ سور نے یہ کہہ دیا ہوگا کہ پائنٹوسی ہے پول جو ہمیں سیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے جو آپ کر رہے ہو ہاں پیسے دو چھتے بجلی بھی لا دنیا اب یہ جو انڈسٹریل سٹیز ہیں یہ سمجھیں آپ وہ ایم بنا جو ہے ٹھیک ہے جی جس میں انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے جی کونیکٹیوٹی انٹرنیٹ سارا کچھ ان کو دے دو یا سب کچھ اس میں رکھ دو کمپنی آئے فیکٹری دے بیچ آکے سوچ دے بیچ لاوطار کم کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے بھائی یہ چیز آئی ہے بلکل اس میں دیکھیں آپ نے جب تک اپنے آپ کو ایک سسٹینیبل جو ہے وہ سسٹینیبلٹی کریٹ نہیں کرنی جب تک آپ نے ایک انکلوسیف ایکنومک انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرنا آپ نے کوشش بڑی کی ہے انکلوسیف ایکنومک انوائرمنٹ کی لیکن ہمارے اس انکلوسیف ایکنومک انوائرمنٹ کہ یہ نقصان ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کو میس یوز کیا اور پھر جو طاقتیں تھی خطے کے اندر انہوں نے بھی ہمارے انہوں نے کہا یار یہ سب کو آگے لے کے یہ ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کو اس جگہ پہ آکے مشکل نہ ڈال دو ٹھیک ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اب ہم جب یہ دہشتگردی سے لڑنے کوشش کرتے ہیں ہم سے لڑا بھی نہیں جاتا دیکھیں اگلے دن ہم بات کہہ رہے تھے میرے شو پہ ایک دوست جو ڈیسرچر صاحب آئے تھے باسر صاحب وہ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر نواب اکبر بھوٹی کی جس دن تھی اس کی ڈیتھ تینیورسلی تھی تو اسی دن بلوچوں نے حملہ کی ہے پنجابیوں پر اب بہت سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے نہ کو بلوچی پنجابی نہ کو ٹھیک ہے لیکن دیور ٹارگیٹڈ بکاوز آف ڈیسرچ رہے ہیں پنجاب پہ حملہ کرو تو ان کو تکلیف ہو گی ٹھیک ہے سو یہ وزاری بات ہے پنجابی تھوڑا سے خموش ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑی ایڈینٹیٹی ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم گیارہ کروڑ ہیں پچاس لاکھ دس لاکھ مار جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں وہ جو ہمارے کوئی لبرلز ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ریاست ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے تو یہ بھی آگے سے ظلم کرتے ہیں پنجابیوں بہت سارے لوگ ہیں تو بہت کچھ جسٹیفیکیشن بنا کے بیٹھے ہیں ہمیں یہ سمارٹ انڈیسٹریل سٹیز کی طرف جانا ہے this is something and then اور یہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کو کئی نہیں پاکستان میں لے کے آنا ہے دیکھیں پاکستان کی بھی دو سو پچاس ملین کی یار مارکیٹ ہے کوئی مزاگ تھوڑا ہے لوگ ہیں ہم کبھی کبھی چھوٹا دل کر لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیسے ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ڈائسو ہے ڈائسو ہو سکتا ہے پاکستان اس لیے نہ آ رہی ہو کہ پاکستان میں میری سو ہے لیکن we should encourage them to come and invest in پاکستان ایسی سٹور لے کے ہیں ہم تو ہیں ہی وہ جیسے بولتے ہیں ایمپورٹ اکانوی ہیں سو ڈائسو بھی پاکستان اگر انڈیا کے اندر وہ دو سو سٹور کھول سکتے تھا پاکستان میں بھی پنجی تری کھول کے ہوئے کو اسی پروفٹ کماؤ گے لوگوں کے پاس اچھا بھلا پیسہ لوگ بینکوں میں نہیں رکھتے وہ لیتا بات ہے people do not keep the money in the banks because انہیں پتہ بینک آکے قومت پھاڑ لے گی بیلہ قومت نہیں پکڑے گی قومت بڑی سیانی ہے سارے تو مارکیٹ میں یاشی ہو رہی ہے لیکن ہمارے جو ٹیکس کولیکٹر والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بہت یاشی ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کوئی تینشن نہیں ہسی چوہاں ہمارا پیسے کماؤں حکومت نے پیسے کماؤں کے کیا کرنا ہے ترقی پھر ایساں کٹ آتے سا کرنی اینی ہو ہوا ہے اعتنی چیز ساعت جاگٹ کنی 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 کریں گنی اگر